اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہوگا کہ بھلائی و برائی کو پرکھنے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کیونکہ جب انسان کے سوچنے کا میعار بدل جاتا ہے تو اس کے نزدیک رشوت کی کمائی محنت والی ایمانداری کی کمائی سے اچھی ہو جاتی ہے عزت و سممان سے زیادہ دھن دولت کا لوب اسے پیارا لگنے لگتا ہے اکیسوی صدی میں انسانی سوچ کی یہ دردشہ کافی افسوسناک ہے اسی سوچ کے نتیجے میں بیوی کو عدب سکھانے کے لیے ایک دو بار ہلکے ہاتھ سے مار دینا آدمی کو بیوی کے زنا یا ویابیچار میں لپت ہونے سے بھی بڑا لگتا ہے جب انسان کے سوچنے کا پیمانہ بدل جائے تو اچھے یا برے کا ڈیفینیشن بدل جاتا ہے پھر آپ اسے لاکھ سمجھائیں کچھ سمجھ نہیں آتا کچھ یہی ہوا ہے قرآن کریم کے اس آدرش اصول کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں اس پر انشاءاللہ ہم کھل کر بات کریں گے نام نیہاد سویلازیشن کا کالا چہرہ اصل ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ذرا ہم شیطانی دنیا کی سچائی بھی جانیں گے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ عورتوں کے لیے جنت ہے اس کے پاسٹ و پریزنٹ کی ہلکی سی تصویر پیش خدمت ہے زیادہ دور نہیں آئیے چلتے ہیں انیسویں صدی کے یوروپین وائف سیلنگ مارکٹ میں جی ہاں آپ نے صحیح سنا یوروپ میں بیویوں کو بیچا جاتا تھا ہسٹری ویب سائٹ میں جا کر پوری تفصیل جان سکتے ہیں طلاق دینے سے کیا فائدہ بیوی کو بیچ دو کچھ پیسے تو ہاتھ آئیں گے یہ سب اس لیے کیونکہ لوگوں کے سوچنے کا کرائٹیریا ایک جیسا نہیں ہوتا ہزاروں سخت قانون بنا دیجئے لیکن جب تک سوچ الگ الگ ہوگی قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن ایک سچا دھرم سوچ کے ایک دھارے میں لا سکتا ہے کیونکہ اللہ کو ماننے والا جب کوئی بندہ سوچتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اللہ کی بندی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے سامنے اس سے پوچھتا چھوگی تو وہ ضرور خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو آپ لوہے کے مکھوٹے دیکھ رہے ہیں یہ اس بیوی کے لیے ہے جو شوہروں کو پریشان کرتی ہے جسے انگریزی میں نیگنگ وومن کہتے ہیں اور اس لوہے کے مکھوٹے کو سکولٹس بریڈل کہتے ہیں مکھوٹا کچھ اس طرح بنا ہے کہ عورت کو اسے پہنا دیا جائے تو وہ بات بھی نہیں کر سکتی یورپ میں عورتوں کو قابو کرنے کے لیے یہ ہتھیار بھی اپنایا جاتا تھا یہ تو پاسٹ کی بات ہوئی اب پریزنٹ میں آئیے نوجودہ دور میں اگر دیکھیں تو امریکہ کی ہر چار میں سے ایک عورت اپنے پارٹنر یعنی شوہر یا بائی فرینڈ کے ذریعے پیٹی جاتی ہے یہ تصویریں آپ کو بہت کچھ بیان کر رہی ہے گھرے لو جھگڑوں کی وجہ سے اسپطال میں داخل ہونے والوں میں تیرانوے فیصدی عورت ہے اور صرف سات فیصدی مرد ہیں سوچئے اکیسویں صدی کے یورپی مرد ایسی مار مار رہے ہیں کہ اسپطال میں علاج کی ضرورت پڑ رہی ہے بات بس یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنی ہی پارٹنر کو قتل کرنے کی بھی خبریں موجود ہیں چنانچہ فرانس میں سال دوہزار سولہ کے اندر ایک سو سولہ عورتوں کا قتل صرف شوہر یا بائی فرینڈ کے ہاتھ سے ہوا آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ مار کھانے والی عورتوں میں سے آدھی تعداد ایسی ہے جو چھ بار سے زیادہ ایسی مار کا سامنا کر چکی ہے یہ امریکن گورنمنٹ کا آکڑا ہے اسلام میں جیسے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کے کھانے پینے رہنے سہنے صحیح تربیت اور ایجوکیشن کے ساتھ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے اگر بیٹی کسی اجنبی مرد کے ساتھ اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے تو اس کو اچھی طرح عدب دے چاہے سمجھانا پڑے یا کوئی سزا دینی پڑے اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے رہنے سہنے اور پہننے کا خرچ اٹھائے اور ساتھ ہی اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اس کے لئے جو مناسب طریقہ ہو وہ اپنائیں اسلام نے بلا کسی امرجنسی کے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے اس ویڈیو کے اندر ان سارے اصولوں کو بتایا جائے گا جن کی پابندی کرنا ہر شوہر پر ضروری ہے پہلا اصول عورت اب زمانہ جاہلیت کی گری پڑی چیز نہیں بلکہ وہ باعزت پارٹنر ہے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد دور جاہلیت کا قانون ختم ہو چکا ہے جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیویوں کو بے تہاشا مارا پیٹا جاتا تھا لیکن اسلام نے عورتوں کو اس دلدل سے باہر نکالا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے درمیان سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ساتھ شانتی و سکون حاصل کرو اور تم دونوں میاں بیوی کے بیج محبت اور مہربانی پیدا کر دی یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان سے سنو تم ایک دوسرے کو عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس ایک بندی کی طرح ہو جاتی ہے تم ان کے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو سوائے اس رشتہ نکاح کے جو تم نے ان کے ساتھ قائم کیا ہے ہاں اگر وہ صاف بے حیائی پر اتر آئے یا ویابیچار والا اپراد کرے تو بیویوں کو بستر سے الگ کر دو اور مارو تو اس طرح کہ چوٹ نہ لگے صحیح الجامع حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو اسی دوسرا اصول صرف ایک ہی حالت میں مارنے کی اجازت ہے بیوی کی طرف سے جب نشوز کا خوف ہو تب ہی مارنے کی اجازت ہے اس لئے ہمیں پہلے نشوز کا مطلب سمجھنا ہوگا نشوز کا اصل مطلب خود کو مچا سمجھنا ہوتا ہے جبکہ یہ لفظ میاں بیوی کے لئے آئے تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی میں سے کسی کا دوسرے کے عدھکار کو پورا کرنے سے خود کو الگ کر لینا اور خود کو اس ذمہ داری سے اوپر سمجھنا اگر بیوی اس طرح کرتی ہے تو اس کو صدھارنے کے کئی طریقے ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جن میں پہلے نمبر پر ہے کہ اسے سمجھانا ہے نہ سمجھے تو جسمانی تعلق یعنی شاریرک سنبند ختم کر لینا ہے شاید وہ رشتے کی اہمیت کو سمجھ لے اگر اس کے باوجود نہ سمجھے تو پھر سختی کرنے کی بات ہے اسی طرح اگر مرد بیوی کے عدھکار کو پورا نہ کرے تو قرآن کریم نے صلح کرنے کو بہتر بتایا کیونکہ بیوی ہاتھ اٹھائے گی تو خود پیٹ سکتی ہے اگر صلح نہ ہو سکے تو اپنے پریوار کے کسی بدھیمان آدمی کو سرپنچ بنا کر مسئلہ حل کر سکتی ہے یہ باتیں قرآن کریم کے سورے نمبر چار آیت نمبر چونتیس اور سورے نمبر چار آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں دیکھ سکتے ہیں اگر پریوار سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی تیسرا اصول مارنے کا طریقہ بھی حدیثوں میں موجود ہے قرآن کریم کے آیت کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا انہوں نے بتایا کہ مار ایسی نہ ہو جس سے چوٹ لگ جائے قرآن کریم کے بہت بڑے گیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے بتایا یہاں مارنے کا مطلب ہے مسواک یعنی داتون وغیرہ سے مارنا اسی طرح چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاو پہنو تو بیوی کو بھی پہناو چہرے پر نہ مارو بیوی سے بری بات نہ کرو اور گھر کے باہر بیوی کو تنہا نہ چھوڑو ابودعود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیالیس بتائیں یہ کوئی اعتراض ہے جن کے نزدیک ایٹم بم گرا کر راکٹ بازی ڈرونز اور بمباری کر کے لاکھوں عورتوں بچوں اور بڑھوں کو مار دینا کوئی پاپ نہیں ہے آج اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی داتون سے مارنے پر اور کس کو ایک اپرادی بیوی کو ہے نہ دو غلاپن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سماج میں اس آدمی کو سب سے اتم قرار دیا جو آدمی اپنے گھر کی عورتوں کے لئے سب سے بہتر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطن ہے تم سب میں وہ آدمی سب سے بہتر ہے جو اپنی عورتوں کے لئے سب سے بہتر ہو مارنا مجبوری کی حالت میں ہے ورنہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں مارا نہ کسی نوکر کو مارا اسی لئے تفسیر المنار جلد پانچ صفحہ باسٹ میں کیا ہی بہترین بات کہی گئی ہے کہ یہ مارنے کی اجازت بھی حرام سے کتنی ملتی جلتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ مارنا کروا علاج ہے کبھی کبھی آزاد و نیک انسان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن تمام گھروں سے بیماری ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ نہیں شوہر کیوں ہاتھ اٹھائے گا ہمیں یہ برداشت نہیں تو ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ غیر مرد کے ساتھ آپ کا ریلیشن قائم رہے اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی تعلق بنائے اور گھر کا مرد چپ رہے یہ ایک بیماری ہے جس کے کئی طرح کے علاج ہیں اور ان میں سے جو علاج کام کرے اسی کو کرنا چاہیے مارنا ایک امرجنسی والا آپشنل علاج ہے اگر اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے علاج ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے مرد یا عورت کو سماج میں آوارگی کی اجازت نہیں ہے اگر مرد کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے کہ جس لڑکی کو چاہے گرل فرین بنائے یا بیوی کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس مرد کو چاہے اپنا بائی فرینڈ بنا لے تو وہی ہوگا جو یورپ میں ہوا ہے وہاں سیکشول ریلیشن آنے کی وجہ سے کئی بیماریوں نے جنم لیا ہے ان میں سے ایک گھاتک بیماری ایڈز ہیں ہر سال دس سے بارہ لاکھ لوگ اسی بیماری میں ہلاک ہو جاتے ہیں بینہ نیام قانون کے جسم سے انجوائی کرنے کی وجہ سے لاکھوں بچے بے گھر ہو رہے ہیں جو بعد میں جا کر کے ڈرگز سمگلنگ اور پورن انڈسٹری کے ہتے چر جاتے ہیں گل فرینڈ بائی فرینڈ کے ناپاک رشتے سے جنم معصوم بچوں کو کوریدان میں پھینک دیا جاتا ہے اور آج کل تو سڑکوں کے کنارے بیوی باکس بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ ان بے گناہ معصوم بچوں کو ان باکسز کے حوالے کر دیا جائے ایسا کالا لبرل سماج جس میں ہر طرف دے رہم مگر مچ عورتوں کی عزت کو نوچنے کے لیے موہ کھولے منتظر ہو اگر ایک شوہر اپنی پیاری بیوی کو ان کے سے بچانے کے لیے اپنی طرف زور سے کھینچ لے تو یہ نفرت نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی کے پرتی محبت کی نشانی ہے اور یہی مار کا بھی مطلب ہے ہر ملک کا قانون ہوتا ہے اور قانون مرد اور عورت دونوں پر لاغو ہوتا ہے اسلام کا بھی قانون ہے جو دونوں پر لاغو ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ عورت کے معاملے میں آسانی کرتے ہوئے گھر میں ہی اسلام نے سلجھانے کا قانونی اختیار مردوں کو دیا ہے اور مردوں کے اوپر بھی عدالتیں موجود ہیں آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بساقتúsica بسوارے بس دون ژیو کے ساتھ کہ وہاں في براہ مونی تب کنید بسطور ملیں گے صداع رسیquenz